دوستو ایک وقت تھا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو انہوں نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو ایک لیٹر لکھا اور اس میں کہا کہ وہ ٹیلی فون کنورسیشن کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے لیکن وہ جواب نہ سنا انہوں نے دیا گیا دوسری طرف بھارت کے وزیر اعظم نرینڈر موڈی ہیں کہ ان کو وائٹ ہاؤس میں موڈی صاحب کو دعوت دی ہے جو بائیڈن نے کہ آئیں سٹیٹیجک ٹیکنالوجیکل پارٹنرشپ ڈیویلپ کرے ایک طرف وہ وزیر اعظم جو امریکہ سے بات کرنا چاہتا تھا اس نے اپنی سیاست کا ایسا محول بدلا اور اس نے اس طرح کی سیاست کی اور امریکہ اور فوج پہ الزام لگائے کہ اسے جیل میں جانا پڑا اور وہ موڈی صاحب جس کو امریکہ نے ایک وقت ویزا نہیں دیا تھا آج وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا یہ ہوتی ہے پرورٹیز یہ ہوتی ہے ڈیریکشن جب آپ اپنی سیاست کر رہے ہوں اپنی ذات کے لیے سیاست کر رہے ہوں اور لارجر فریمورک میں تصویر کو نہ دیکھیں تب تک چیزوں کی سمجھ نہیں آتی اب امریکہ کہتا ہے جی کہ دونوں ملکوں کا جو وزیٹ ہے وہ جی ہم جی فری اوپن ایک تو انڈ سیکیور انڈو پیسیفیک چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو سٹیٹیجک ٹیکنالوجیکل پارٹنرشپ ہے اس کو ایلیویٹ کریں مطلب جو انڈیا کو اوریڈی ایک جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ امریکہ سے مل رہی ہے اس کو بھی آگے لے کے جائیں جس میں یہ جسٹیٹیجک ٹیکنالوجیکل ٹیکنالوجی پارٹنرشپ ہے اس میں ڈیفنس آتا ہے کلین انرجی آتی ہے سپیس آتا ہے ٹھیک ہے جنا اب اب امیجن کریں کہ ڈیفنس میں کتنا ایکوپمنٹ آئے گا کیا آئے گا کیا موڈرنیزیشن ہوگی ان کا جو اتمنر بھارت کا جو کانسیپٹ ہے انڈیجنیزیشن کا اس میں ان کو کتنی سٹرنگت ہوگا وہ وہ کتنی طاقت ملے گی ان کو اور اس میں پاکستان کتنا ڈیس آڈوانٹیجز پوزیشن میں جائے گا اویسلی ایک وقت تھا کہ ہم امریکہ کو کہتے تھے بھئی انڈیا کو یہ چیز نہ دو اس سے ہمارے نقصان ہوگا آج ہم امریکہ کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے آج ہماری کو بندہ بات بات ہی نہیں سنتا کیونکہ ہم میں ایک نون سیریس پلیئر ہے ہم ایسے پلیئر ہیں جو آپس میں ایک دورے کپڑے بڑھنڈ ہے پاکستان درچ بیک ٹھیک ہے نا سو ہم ہمیں ہماری کو بات ہی نہیں سنتا اب کلین انرجی میں جو آئندہ آنے والے دنوں میں ایڈوانٹیجز انڈیا لے جگہ کلین انرجی کے ہماری پچیس کروڑ باتی ہمیں تو چاہیے تھا کہ ان چیزوں میں ہم آکے کلین انرجی میں ہماری جو انرجی ہمیں تو چائنیز نے لگا دیا کوئلے کے اوپر کہ کوئلے سے انرجی بناو انڈیا کو امریکہ کلین انرجی دے رہا ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی ڈیولیمنٹ ہے اور کدھر سپیس کی باتیں ہمارے ساتھ جب باتیں ہوتی ہیں تو آپ طالبان بنائیں یا طالبان ختم کریں اور ہمارے لیڈر اسی میں بات بڑے خوش ہو جاتے ہیں ڈالر راؤند ہے مطلب وہ جو زاری بات ہے اگر سیکیورٹی فریمورک بات کرے گا تو سیکیورٹی فریمورک تو پھر اسی انگل سے بات کرے گا اگر پولیٹیکل کلاس بات کرے گی تو پھر وہ کلین انرجی انڈ سپیس ان چیزوں کی بات کرے گی نا ٹیکنالوجی کی بات کرے گی اس لیے آپ دیکھیں نا کہ نرندرہ موڈی جو ہے وہ تو جا رہا ہے وہ تو کیا کیا وہ باتیں ہو رہی ہیں بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کو کہہ رہا ہے جی کہ ہم تو جو جی ٹونٹی کہ ہمارے پاس پریزیڈنسی ہم تو گلوبل ہیلتھ گول کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جنا کہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو لیورج ہے کہ ہم گلوبل نورتھ میں ہماری بڑی ایک سیس ہے اور ہم گلوبل ساؤتھ میں وہ ساری چیزیں لے کے آنا چاہتے ہیں کچھ ایسی خبریں ہوتی ہے کہ آپ کو بڑا حیران کر دیتی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یار یو ایس ہے سعودی اریبیا ہے یو اے ہی ہے اور پھر انڈیا ہے مطلب بارڈر دیوار ملتی ہو آپ سوچتے ہیں آئی آر ٹھیک ہے پاکستان انڈیا کی دیوار ملتی ہے بنگلدیش انڈیا کی دیوار لگتی ہے انڈیا چائنہ کی دیوار لگتی ہے سمجھ میں آتا ہے پاکستان افغانستان کی دیواریں لگتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ چیزیں پھر آپ کو لگتے ہیں یار بڑا آسانی سے ہو جائے گا لیکن بیچ میں اتنا بڑا سمندر ہے لیکن ایک ریلوے نیٹورک بنایا جا رہے فروم یو ایس اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خبر صرف نہیں ہے آن گراؤنڈ اس پہ بڑی کچھ چیزیں ہو رہی اور ہو چکی ہے جاید انفیکٹ اس کے اوپر تو یہ ہے کیا کہ سعودی اریبیا یو اے ہی انڈیا اور یو ایس ایک پورا ریل نیٹورک کے اوپر کام ہونے جا رہا ہے اجید اول صاحب نے ایک بڑا اہم وزٹ کیا ہے سعودی اریبیا اریات کا اس سے پہلے وہ تہران میں تھے اس کا مطلب ہے کہ اس ریجن کے اوپر انڈیا کی نظر ہے کہ کہاں کہاں میں جانا ہے کہاں کہاں ہمارے جو سٹیکس ہیں وہ بڑے اہمیت رکھتے ہیں اور اس کو ہم نے سیکیور کرنا ہے یقیناً اپنے ملک کے ساتھ ساتھ بڑی مطلب یہ خبر یقیناً آپ نے بہت ڈیٹیل سے پڑھی ہوگی بلکہ آپ نے بڑا ریسرچ کی ہوگی اس کے اوپر لیکن میرے لیے تو میں نے کل رات کو بہت ساری ویب سائٹس نیوز ویب سائٹس کھولی تو جتنی بھی انٹرنیشنل جتنا بھی بڑا میڈیا دنیا بھر کا آپ کا ہندوستان کا ہو ایون پاکستان کا پاکستان کے انگلیش نیوز پیپر نے اس خبر کو کور کیا تو عرب میڈیا نے یو ایس میڈیا نے یورپین میڈیا نے اس کے ہم دیکھ بھی لیں اس کو بہت جال لیکن اب سعودی ایرے بیا یو ای اور پھر انڈیا کے ساتھ کلیکٹیوٹی یہ ہے کیا جی ڈول صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں دنیا میں نمبر دوسرا ہے نمبر تیسرا سب سے بڑا جو ریلوے نیٹورک ہے وہ ہمارا ہے ابھی اگر ہم الیکٹریفیکیشن کی بات کرے تو کہیں کہیں قریب قریب 99% الیکٹریفیکیشن ہوسٹ رکا ہے 99% اور ابھی ہم جو یہ وندے بھارت ایکسپرس بھگا رہا ہے کی قریب 150-160 کلومیٹر تک جاتی اسے میں سمی بولٹ ٹرین کہتا ہوں اور ابھی بولٹ ٹرین کے بھی ہمارے دو ٹریک سے جو پہللی بن رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں دو یا تین ٹریک سے ہم اور شروع